بلوچستان کے شہر تربت میں دشت مکران کے سیاسی اور سماجی شخصیت میر یاسر بحرام رند کی قیادت میں پاک فوج اور سپاس سلار جنرل کمر جاوید باجوا کے حمایت میں ان کی رہائش کا سیٹلائٹ ٹاؤن سے کار ریلی نکالی گئی ریلی ڈی بلوچ روڈ تا ائرپورٹ چوک تک نکالی گئی انہوں نے خیطاب میں کہا کہ سیاستدان اپنی سیاسی جنگ میں فوج اور سپاس سلار کو بیچ میں نال آئیں پاک فوج ملک کی سلامتی کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کر رہی ہے سلاب زلزلہ اور اندرون ملک امن قائم کرنے سمیت ہر محاصل پر فوج کی ضرورت پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ عوام سیاستدان اور پاک فوج ایک پیچ پر ہیں اپنے سیاسی تقاریر اور مفادات کے لیے فوج کو نہ گھسیٹیں اس موقع پر میری یاصر بحرام رند نے میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ہمارا ریلی کا محن مقصد ہی ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدان ہیں اور ہمارا جو سیاستدان ہیں ہمارا پوج ہے ہم ایک ہی پیج پر ہیں اور ہمارا عوام ہمارا پوج ایک ہی پیج پر ہے لیکن کچھ سیاستدان ہیں یہ ہر مسئلے میں پوج کو ٹارٹ کر رہے ہیں پوج کو بیچ میں لا رہے ہیں بلکل ہماری عوام بلکل اس چیز کی مسلمت کرتی ہے اور ہمیں چیز کے بلکل خلاف ہیں اور ہمارے ہر کام میں جو بھی مسئلے ہو مسائل ہو ابھی سہلاب ہوا تھا ہمارے چھے جوان افسر شہید ہوئے تھے اور ہر جگہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پوج آتا ہے بیچ میں وہ مسئلے کو حل کراتا ہے اور جو کچھ سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے بہت ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے انڈیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے وہ اس سے بہت فائدہ اٹھا رہا ہے کچھ سیاستدانوں کی وجہ سے ہم یہ سیاستدانوں سے اپیل کرتے ہیں وہ اس مسئلے میں پوج کو بیچ میں نہ لائیں جو ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں سیاسی مسئلے ہیں وہ اپنے مسئلے خود ہی حل کریں ایک سیاستدان کو جو کہنا ہے کہیں لیکن اس میں پوجھ کو بیچ میں نہ گسیٹ ہیں اور اداروں کو بیچ میں نہ لائیں اور پوجھ بلکل نیوٹل ہے اس نے کہا ہے جنرل باجوا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اس میں سے کوئی واسطہ نہیں ہے سیاست میں پہلے جو تھا لیکن ابھی ہمیں کچھ واسطہ نہیں ہے سیاست سے یہ ڈی جی آئیس پیار نے بھی کہا ہے کہ ہمیں سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے بس ہم یہی گزارش کرتے ہیں جو سیاستدان ہیں وہ پوجھ میں بیچ میں نہ لائیں انہوں نے مزید کہا کہ فوج اور حساس اداروں کے سربانہ نے وضاحت کر دی ہے کہ فوج اور ادارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اس لیے اب سیاسی مسائل میں فوج کا ذکر نہ کیا جائے سکائی بیلڈرز تربت کے جانب سے اہلیان مکران کے لیے خوشخبری ایک بہتر زندگی کا راستہ سٹی موڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم تربت میں اپنا پلوٹ اور اپنا گھر ہو خریدنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر آج ہی رابطہ کریں تربت میں پلوٹ خریدنے کے لیے تربت پلوٹ دھانے کے سامنے سکائی بیلڈرز کے دفتر میں تشریف لاسکتے ہیں کیل کور ریال اسٹیٹ تربت کے جانب سے اہلیان مکران کے لیے خوشخبری سی پیک روڈ کے کنارے سنگارے کیچ ہاؤسنگ سکیم جوسک میں محدود پلوٹ پہلے آئے اور پہلے پائیں کے بنیاد پر دستیاب ہیں تربت میں پلوٹ خریدنے کے لیے غلام نبی پمپ کے قریب کیل کور ریال اسٹیٹ تربت کے دفتر میں تشریف لائیں سنگارے کیچ ہاؤسنگ سکیم جوسک مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں